ہائی گائر اندھا پاکستانی فیملی ریکچے تو کیسے آپ سب میرنا مجھا دے ہیں میرنا نا دے یا پاکستانی مولانا نے پاکستان چھوڑ بھارت جانے کی مودی جی سے کر دی اپیل مانگ لی بہت بڑی مدد مولانا نے کیا بہرے ہو جا مولانا بھی آگئے ہیں انڈیا بھاگنے پر مشبور ہوگئے ہیں بھائی جب علات ہی ادھر ایسے ہوں گے تو ملے چھوڑ کے ملے کے دادے بھی قبروں چھوڑ کے بھولیں گے کہ بھائی ہمیں جا کے انڈیا دھگنا ہو یہ ریالیٹی حالات ہی ہے مردے بھی بھولیں گے تو واج پہلے کر رہے ہیں لوپو تیتر ہے ایسی آئی ہو مردے بھی بھول رہے ہیں تو کونم کرتے سٹھارڈ پولیس والے میرے گھر چکر لگا رہے ہیں میں تھا نہیں میرا بیٹا سا تو وہ چار پولیس والے آئے سے کرنا کہ آپ چلے ساتھ میرے بیٹے کو لے جا رہے تھے وہ نے بڑی مشکل سے جان چھوڑائی ایک ہزار پر وہ لے گئے خرچہ تو وہ کرنا کہ جی ٹھیک ہے ہم بعد میں آپ سے ملیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے سے صاحب جیانا وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا آپ ان سے ملیں ملاقات کریں تو میں گئے نہیں ابھی تک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ریاکشن ہونا ہے حق بات یہاں کہنا مشکل ہے پاکستان کے اندر انڈیا ہماری واقعی ماں دیکھو ریل ماں ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں اپنی ماں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مہدی صاحب یہ ہے نا وہ دلی بلا لیں ہم تو یہاں سے بہت پتنگ آ گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں ہماری لائف یہ ہے نا یہاں بہت مشکل گزارنی مشکل ہو گئی ہے اور جب سے انٹریویو دیا جب سے تو اور زیادہ ہو گئی ہے ہم نے بھگت سنگ بھگت سنگ میموری فنڈیشن ہم نے بنائی امتیاد رسید قریشی صاحب میں ہم دونوں دونوں نے ہم نے بیٹھ کے وہ بنائی ہے اور دس بارہ سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں مسلسل اور لہور ہائی کورٹ کے آرڈر لے کے پھر ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے آرڈر بھی نہیں مان رہی گورنمنٹ وہاں لندن میں محمد علی جینا وہاں پڑھا کرتے تھے وہاں سے ان کو نکالا اس کو نہ اردو آتی ہے نہ قرآن پڑھا تھا بھی کچھ نہیں وہ جی اس کو اٹھایا وہاں سے جاؤ جی مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال صاحب کو کہا کہ جی تم کہہ دو کہ جی ہم میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے سمجھے نا انہوں نے کہا کہ جی میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے اصل مسئلہ کچھ اور تھا مسلمانوں کو استعمال کیا گیا پاکستان بنانے کے لیے ہیں جی ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے صرف ہونا کیا ہے یہ اس وقت دیکھنے کیا حال ہو رہا ہے ہر بندہ جو ہے نا اس وقت پاکستان میں پریشان یہ لا الہ الا اللہ کے نام سے پاکستان بنا ہے سمجھے نا مسلمانوں کا ملک ہے یہ یہاں مسجدیں نئی مسجدوں کی ریجسٹیشن نہیں ہو سکتی آپ نئی مسجد بنائیں آپ کو اجازت نہیں ملے گی سارے پاکستان کے مدرسوں کے ایک آنٹ بند کیے ہیں پاکستانی گورنمنٹ نے یہ کیوں ہوا ہے مدرسوں کے جہاں دین سیکھا جا رہا ہے مطالب علم الدین سیکھ رہے ہیں وہاں وہاں ان کے ایک آنٹ بند کی ہیں اور ہم رولا ڈالز ہے ہم کہتے ہیں مسلمان کو ظلم انڈیا کر رہا ہے سب سے پہ زیادہ مسلمان تو پاکستان میں ظلم ہو رہے ہیں کہ ہمیں مسجدوں مسجدوں کی بنانے نہیں مسجد بنانے کی جیزت نامستر دور پر میں نامان دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو ایک پاکستانی چاچا کی ویڈیو میں نے ڈالی تھی اپنے چینلنگ کے اوپر جس میں وہ بھارت کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے تھے اور ہمارے جو ستنتہ سنگام سینانی تھے جن کی وجہ سے ہمیں آجادی ملی سردار بھگر سنگھ کی بات کر رہے تھے بھارت کے جو ستنتہ سنگام سینانی ہیں ان کی بات کر رہے تھے تو بھارت کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے تھے اس کو لے کر پاکستان کے لوگ بڑھک ان کے بارے میں صرف آپ بتائیں یوگی صاحب کا پھر میں دھنیواد پیش کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں یوگی صاحب کا یوپی گورنمنٹ کے سی ایم جو ہیں یوگی صاحب میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چوتھی مرتبہ کر رہا ہوں تو وہ جناب انہوں نے میرے ماموں کا گھر بنوا کے دیا کون کہتا ہے کہ یار وہاں سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں آپ کا انکل جی گھر نہیں وہاں میں بڑے مسلمانوں کا گھر ہے یار کومیٹس کے اندر دیکھو ان کے پاس ایک فنڈ ہے وہ کسی کا بھی گھر ہو چاہے ہندو ہو سکھ ہو یسائی ہو کوئی بھی ہو انڈیا میں رہتا ہے اس کا انہوں نے گھر بنا کے دینا ہے وہ میرے ماموں کا گھر بنا کے دیا ہماری گوڑل ہے یہ ہمیں پتا چل گیا اب لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں کیا ظلم ہو رہے ہیں وہ اس کا گھر بنا کے دیا میں زندہ مثال کھڑا ہوں تھرٹس کیوں ہونا شروع ہو جیسے آپ کا بل ہے جیسے آپ کے پرچہ کٹ گیا تو اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہے جیسے مطلب میرا بیجلی کا میٹر جو ہے نا وہ اتار کے لے گئے اچھا اور کوئی اٹھائیس ہزار کچھ روپے بل تھا اچھا اب وہ جناب ایک لاکھ تیرہ ہزار بل آ گیا اچھا صرف اس وجہ سے اس وجہ سے اور پولیس والے میرے کھر چکر لگا رہا ہے میں تھا نہیں میرا بیٹا تھا تو وہ چار پولیس والے آئے تھے کرنا کہ جی آپ چلیں ساتھ میرے بیٹے کو لے جا رہے تھے وہ نے بڑی مشکل سے جان چھوڑائی ایک ہزار بہ وہ لے گئے خرچہ تو وہ کرنا کہ جی ٹھیک ہے ہم بعد میں آپ سے ملے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے سے صاحب جیانہ وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا آپ ان سے ملیں ملاقات کریں تو میں گئے نہیں ابھی تک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ریاکشن ہونا ہے حق بات یہاں کہنا مشکل ہے پاکستان کے اندر یہ بہت مشکل ہے اصل میں یہ پاکستان یہ مسلمانوں کے لیے بنائے ہی نہیں گیا یہ بیٹیش ہم نے تو مسلمانوں کے لیے بنائے تھا ایک تین تو یہ تھا یہ بیٹیش پالیسی تھی لنڈن پلان تھا یہ ملکہ ویپٹوریا کا کیونکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بہادر قوم جو ہے نا وہ سکھ کرتی لنڈن میں محمد علی جنہ وہاں پڑھا کرتے تھے وہاں سے ان کو نکالا اس کو نا اردو آتی ہے نا قرآن پڑھا تھا بھی کچھ نہیں وہ جی اس کو اٹھایا وہاں سے جاؤ جی مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال صاحب کو کہا کہ جی تم کہہ دو کہ جی میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے سمجھے نا انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے اصل مسئلہ کچھ اور تھا مسلمانوں کو استعمال کیا گیا پاکستان بنانے کے لیے ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ اس وقت دیکھنے کیا حال ہو رہا ہے ہر بندہ جو ہے نا اس وقت پاکستان میں پریشان ہے بلو کی وجہ سے پریشان جب نلکے کا پانی نلکے کا پانی پانی نہیں مل رہا ہے ایڈوکیشن نہیں لے پا رہے ہمارے بچے جو ہے پریشان ہے اب دیکھنے کیا حال ہو رہا ہے پاکستان تو وہ سارا پروگرام جو تھا نا وہ بیٹش گورنمنٹ کا لندن پلان تھا کہ مسلمانوں کو استعمال کرو اور سکھوں نے کیونکہ ہماری ہندوستان کی حکومت کو ہلایا ہے کمزور کیا ہے سکھوں سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں کو آگے لگاؤ اپنا ملک الگ بناو اور سکھوں سے یہ ساری پویتر جگہ ہیں جو ہے نا ان کا بابا گروہ نانک صاحب سب کو چھیل لو اور جناب پنجاب کے دو ٹکڑے کرو اور ادھر سے نکالو سکھوں کو اور ماں بھیتو بات یہ ہے کہ ہماری تو زندگی گزرگی ہے بڑی اللہ نے عشقرائی جپان ٹوکیو ہانگ کانگ بینکک پتایا سارا ترکی شرکی سب اللہ نے دکھایا انڈیا نیپال بڑی سہرے سپاہ ڈکروائے اب تو واپسی بھی کی تیاری ہم سچ بات نہ کریں تو بیکار ہے دیکھو انڈیا ہماری واقعی ماں دیکھو ریل ماں ہے ہماری ہم اس کو سلام کرتے ہیں اپنی ماں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موڈی صاحب یہ ہے نا وہ دلی بلا لیں ہم تو یہاں سے بہت پتنگ آ گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں ہماری لائف یہ ہے نا یہاں بہت مشکل گزارنی مشکل ہو گئی ہے اور جب سے انٹریویو دیا جب سے تو اور زیادہ ہو گئی ہے ہم نے بھگت سنگ بھگت سنگ میموری فونڈیشن ہم نے بنائی امتیاد رسید قریشی صاحب میں ہم دونوں دونوں نے ہم نے ہم نے بیٹھ کے وہ بنائی اور دس بارہ سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں مسلسل اور لہور ہائی کورٹ کے آرڈر لے کے پھر ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے آرڈر بھی نہیں مان رہی گورنمنٹ ہم نے شادمان لہور شادمان کا جہاں بھگت سنگ صاحب کو فاصلی گئی تھی وہ ہم نے ہائی کورٹ سے آرڈر کروالی ہیں تین سال پہلے کہ وہاں چوک کا نام بھگت سنگ چوک رکھا جائے لیکن تین سال سے کچھ جوئی نہیں چل رہی کانوں پہ ہم بہت مرتبہ گئے ہیں بہت مرتبہ گئے ہیں چھ سال ہاں جی تو وہ بتا رہے ہیں چھ سال پہلے تو وہ ہم وہ 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 کارپوریشن کے دفتر گئے ہیں ہم میر سے ملے ہیں لارڈ میر سے ملے ہیں وہ کہلے ہیں نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں تین سال ہم پھر ہم نے اب آکے ہمارے امتیاز سب اندائس گونیشی صاحب انہوں نے کوٹ آف کنڈم کی کوٹ آف کنڈم کر کے اب چھبیس اپریل کو دو مہینے کا ٹائم چیف سیکٹری پنجاب ان کو بھلایا ہے ان کو جی آپ آئیں آ کے جواب دیں کیوں نہیں بنا جی تین سال ہو گئے ہیں کیوں نہیں عمل درامد ہو رہا ہے جی تو اب چھبیس اپریل کو کیا فیصلہ ہوتا ہے چھبیس اپریل دو ہزار چوبیس اس کو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یہی بات ہے لیکن یار باتیں چچن ایسی کر دی ہیں میں تو ہیران رہے گا کہتا ہمیں اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں واقعہ میں موزی جی سے رکرس کرتا ہوں کہ ہمیں انڈیا بلا دیں آنا میں نے کیا انٹرویو دیا تو میری جان پہ آگئی ہے لالا کہتا ہے بلی کا بل میرہ اٹھائیس تھا میٹر میرا اٹھا کے لے گئے اور بل مجھے دے دیا ڈیڑھ لاکہ کس وجہ سے یہ انٹرویو کی ہوگی یہ دیکھو یار آنا میں نے دو تین ازار پہ دے کے جہاں چلائی بھر پھر بولتے ہیں اس کے خلاف ہے فیار ہوئی ہے تھانے میں سے چو اس کو بلا رہا ہے لیکن یار دیکھو اگر ہم لوگ بھی یہاں پر چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نکلے ہم نے الگ تو کرا لیا نا انڈیا سے لیکن ہم بھی تو چاہتے ہیں پاکستان آگے نکلے ہم کونسا نہیں چاہتے ہیں پاکستان جس دن پاکستان آگے نکلا ہمیں در سینہ ٹھوک کے بون گئے یار یہ دیکھو ہمارا دیش دنیا سے کمپیٹ کر رہا ہے لیکن اب جب ہوئی کچھ نہیں رہا اس دنیا کے اندر ہمارا کوئی نام و نشان ہی جو دنیا بول رہی ہے بھائی صاحب کیا کہے رہے وہ چاچے کو دیکھو چاچا بولتا ہے یار اب میں کیا بول کرتا ہے بھارت ہماری ماں ہے کہتا ہے یار یوگی نے ہمارے مامو کو وہاں بھا گھر بنا کے دی ہے تو میں نہ بولو کہ اسے گھر نہیں بنا کے دی ہے بنا کے دی ہے کہتا ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں وہاں اچھے کام کی ہے نا وہاں دیکھو وہاں نے خود سب کچھ دیکھا ہوتا ہے رسائد کی ہر چیز جا کے گھوما پھیرا چاچا ساری جگہ گھوما ہوا ہے کوئی ملک نہیں چھوڑا ہوئی اب دیکھو اب ہم لوگ بچے تھے ہم لوگ ففت کلاس کے اٹھ کلاس میں ابھی بھی یہ چیز ہے میں بیٹ لگا کے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کتاب اردو کی دیکھ لو الہمہ اقبال تھے انہوں نے خواب دیکھا ایسی بات ہوئی جو بھی ہے لیکن آپ ان کی شہر و شاہری سنیں بھائی صاحب اسلام ہوگا دیش ہے تو بھائی ان کی شہر و شاہری سنیں ہم لوگ بچے تھے تو پتہ نہیں محبوب کے لبوں پہ گلاب کی مہک ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا اس طرح کی شہر و شاہری ہے تو وہ شرم آ جاتی ہے تو پھر وہی بات آ گئی کہ بھائی انہوں نے جو بھی ان کو سائیڈ بے گھر پاکستان دے دیا انہوں نے بنا گئی لیکن اب ہمارا کام ہے اس کو آگے لے کے جانا اس کو ٹھیک کرنا اس کی اکانومی کو ٹھیک کرنا اس کی سب کو آلات کو ٹھیک کرنا آلات اگر پھر ایسی ہی رہیں گے تو یہ دیکھو یہ چاچا بھی کہا رہی کہ پھر انڈیا میں جاتا ہوں موڈی سیلتا جا کرتا مجھے ادھر بلا لے سیدھا بولا سٹھوکے کہتا ہے مجھے جو تنگ ہو رہا ہم ہیں یہاں پہ بھائیز میں ہیں آپ پہ میرا جینہ مشکل ہو گیا پاکستان کیا میں اپنی ماں بولا ہے انڈیا کو تو میرا تو جینہ آرام کر دیا یار دیکھو ہم تو سارے ہیں تو انڈین ہی ہیں نا بھارت نے ہمیں ٹکڑا دیا ہے بلکل وہی بات ہے لیکن وہی بات اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس سے دیش کی امیج بہت زیادہ خراب ہوتی یار ایڈی کونسی صحیح ہے بلکل تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے جو یہ بھائی صاحب چاچا بول پڑا ہے ادھر ہی بڑھا انہوں نے دو بھائی